اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تنگ ٹینک میں ہوں سید آئیش اناس میں ساتھ موجود میں پروگرام کا حصہ آئیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب حارون رشید صاحب اور اس تامباس خاور گھومن ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے شریک ہوں گے اپنی تذیعاتی رائے کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے ایک اور جمعہ آگے آ رہا ہے یوم امتحان جب انہوں نے واپسی کا اعلان کر دیا ہے لیکن ایسے میں حمزہ شہباز کی جانب سے کال دی گئی ہے کہ ورکرز اور ٹکٹ ہولڈرز پہنچیں ان کے استقبال کے لیے ہم آپ کے سامنے یہ سوال لکنے جا رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون سیاسی قوت کا مظاہرہ ان کی آمد کے موقع پر کر پائے گی کیونکہ جو بیانیاں وہ لے کر چلے ہیں اسی کی وجہ سے ان کے ووٹرز میں جوش پیدا ہو سکتا ہے آپ اس سوال کا جواب دیجئے اور آیاز صاحب جو رنجشوں کی باتیں کی جاتی ہیں فیملی کے اندر خاندان کے اندر کے بٹے ہوئے ہیں وہ رنجش کہیں آڑے آئے گی حمزہ شہباز تو آگئے ہیں جن کو آپ بار بار یاد کرتے رہتے ہیں کہ وہ بلی اہد کہاں ہیں دیکھیں وہ سابقہ برطانوی وزیراعظم ہیرل ویلسن کا مشہور مقولہ ہے کہ سیاست میں ایک ہفتہ بھی بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایک ہفتہ بھی کیا چوبیس گھنٹے بھی بہت لمبے ہو جاتے ہیں کل صورتحال اور تھی اور کل صورتحال پہ ہاوی پریس کانفرنس وہ تھی جو میاں نواز شریف اور مریم نواز نے ادا کی تھی لنڈن میں جس میں بجے بجے وہ لگ رہے تھے اور انہوں نے ایک ویگ سی ایک ڈھیلی ڈھالی بات کی کہ جب ہماری وہ اہلیہ جو ہیں اہلیہ موترمہ ان کی طبیعہ ٹھیک ہوگی تو پھر ہم پاکستان آئیں گے اس سے ایک خاص تاثر ابرا تھا اور پھیلا تھا اور اس کا اثر نون لیگ کی پارٹی اور ورکرز پہ بھی ہوا تھا لیکن کل کا جو اعلان کہ ہم آ رہے ہیں اس نے یکسر صورتحال بدل دی ہے اور آج اگر آپ نے پنڈی میں دیکھا ہوں تو جس دن فیصلہ جمعہ کو آیا تھا لاہور میں کوئی ڈھائی اشخاص بھی باہر نہیں آئے تھے لیکن وہاں جو لوگ آئے تھے وہ کیپٹن سفتر کے ساتھ یا ارد گیرد یا چودی تنویر کے ساتھ اور ان کا وہ جلوس اور وہ مری روڈ پہ جو انہوں نے کبھی یہاں کبھی یہاں کی اس کا جوش بلولہ اور تھا اور صرف اس نے آگ جو کیپٹن سفتر نے بھی میں کہوں گا کہ اپنی حق دامادگی ادا کر دی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے میرے خیال وہ جب بجے ہوئے دیئے اور چہرے اور دل تھے نون لی کے آج وہ صرف ایک اس حرکت سے دوپیر کی حرکت سے اٹھ گئے ہوں گے اور ان کے اعلان سے اب یہ قطع نظر اس کے کہ بڑا وہاں پہ استقبال لاہور میں ہوتا ہے نہیں ہوتا اس اعلان سے پریشر جو ہماری انٹرم گورنمنٹس ہیں جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ آ جائیں گی کہ ہمیں کیا تدبیر کرنی ہے اب ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے آپ نے دیکھا کتنا تماشا لگا وہاں پہ رابل پنڈی میں آج سے یہ اعلان کہ وہ اگلے جمعہ آئیں گے پہلے تو یہ ہوگا وہ جیسے علامہ طائر القادری ایک دو دفعہ کہ جی پتہ نہیں کہاں آتے ہیں اسلامباد آتے ہیں یہاں آتے ہیں وہاں بھی تیاری یہاں بھی تیاری تو آج سے لے کے جمعہ تک آپ کی صبحی حکومت ہے اور ہمارے جو رفیق کار تھے پروفیسر حسن عسکری صاحب وہ تو اس کام میں جت جائیں گے کہ جی کیا کرنا ہے پولیسکل بیٹنگز ہوں گی کہ یہ پھانا ہے آپ کہتا ہے نظر اس کے اتجاج کے لیے ہمیشہ لیڈر سامنے نہیں آتے یہ جو ہوتے ہیں یہ جو ٹکٹ ہولڈرز اور فلانے فلانے جو ہیں عام ورکر آتا ہے اور وہ مارکر چار اپریل جب بھٹو صاحب کو سزا ہوئی تھی ہم تب جوان صحفی تھے تو پنڈی اسلامباد کا دیکھا تھا ورکر تیار تھے ان کے لیڈران جس میں عبدالعفیز پیرزادہ ممتاز بھٹو دیگر تھے وہ تیار نہ تھے باہر آنے کے لیے وہ ان کے حوصلے جو ہیں بھجتے ہیں ایک بار پھر عوام کے سامنے ہیں تو یہاں پہ اگر یہ جو ہے صرف ان کے ایک اعلان سے کہ ہم آ رہے ہیں میرا خیال ہے چوبیس گھنٹے میں یکسر سیچوئیشن بدل گا اچھا کیپٹن سفدر بھی گرفتار ہو گیا جی آخر ایک بڑی جست جو اپنے اختتام کو پہنچی لیکن سابق عزیز نواز شریف ائرپورٹ پر آتے ہیں تو ایک مقتصر اگر خطبہ وہاں دے دیتے ہیں ائرپورٹ پر گرفتاری سے قبل کتنا ولولہ پیدا کرے گا وہ حارون صاحب مضاحمت کریں گے گرفتاری سے پہلے دیکھئے دو تین پہلو ہیں مضاحمت تو کیا فیزیکلی وہ اس قابل تو نہیں ہیں کوئی زیادہ مضاحمت کریں ٹھئے تو ان کے اچھی نہیں تو دستبردار ہونے چاہتے ہیں اچھی پکی خبر نہیں ہے کنفرم خبر وہ دو دیکھیں نا یہ اپنے پروید رشید اور نجم سیٹھی اور امتیاز علم بے چہرے یہ ڈیوٹی پہ ہیں یہ کیا کریں اور ایک بات کا تو سروائیول ہی نہیں ہے پھر ایک دوسری طرح کے جنرلسٹ ہیں جو قدامت پسند آپ ان کو کہہ لیں کنزرویٹر دائیں رائٹسٹ کر لیں کوئی اسطلاح اگرچہ پوری طرح منتبق نہیں ہوتی ان کی بات اور ہے وہ شاید دل و جان سے ہم آیت کریں جو نون لکھ کے ہم ہی ہیں میڈیا پہ منصر ہے ہینڈلنگ پہ منصر ہے حجوم میں توقع نہیں کرتا کہ کوئی بہت بڑا ہوگا لیکن کوئی تماشا ہو جائے سبائی حکومت اس کو ہینڈل نہ کر سکے اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے کہ ماہرین ہمارے ہاں نہیں ہیں یا تو بہت سختی کی جاتی ہے یا بہت نروی کی جاتی ہے اگر اتدال کے ساتھ دھنگ کے ساتھ کیا جائے تعداد میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ بہت بڑی ہے اس کے لیے محول بنانا پڑتا ہے بنا لے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ بھی پائدہ اٹھا سکتی ہے ان حالات کا یا الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ معاملات آگے جائیں دیکھئے ان کا وقت آگا سال ڈیٹھ سال کے بعد جب حکومت بن چکی ہوگی وہ ہماکتیں کریں گے عمران خان صاحب کی ٹیم کیا ہے اگر وہ فرض کی جب وہ وزیراعظم بنتے ہیں اور اور نہیں بنتے کوئی آزاد گروپ سے بنتا ہے تو کیا ٹیم بنیں گی ساٹھ آدمی کے وزارت بننے نہیں پڑے گی مالی حالات ملک کے کتنے خراب ہیں کرس کتنا چڑ گیا ہے منی لنڈرنگ ہو رہی ہے لون بہت مہنگی شرائط ملیں گے یہ بیروکریسی کی حالت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے پہلی حکومتوں نے بھی اور انہوں نے تو بلکل برباد کر کر رکھ دیا شریف خاندان نے وہ اس کی تو کوئی قوت عمل ہی نہیں ہے بیروکریسی کی تو وہ جس طرح کی اقدامات کی ضرورت ہے وہ شاید نہ کر سکے گی حکومت اور وہ وقت آئے گا جب یہ غلطیاں کر چکے ہوں گے تو پھر اگر یہ حوصلہ مندی کے ساتھ جیل کاٹتے ہیں اس پر منصر ہے مگر چار چھ مہینے سے زیادہ مجھے بینظیر نہیں ہیں یہ یاد رکھے بینظیر بہت بولڈ تھی بہت تکلیف سہ سکتی تھی ہر آدمی کے ایک مزاج ہوتا ہے باقی اب وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یہ کسی چیز نہیں جو پوری طرح پریڈکٹ کی جا سکے لیکن یہ کہ کوئی لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں گے کوئی نیلسن منڈیلا نہیں آ رہا کوئی امام غمینی نہیں آ رہا ہے باقی ابنی سے انہینڈل کریں تو وہ دوسری بات ہے سلمان صاحب دیکھیں ایک تو اچھی بات ہے کہ صورتحال جو یکسر کی تبدیلی وہ ہم نے امان لی اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی کا اس میں کوئی کریٹ ہو نہ ہو اس میں ایاز صاحب کا کنٹیبوشن میں تسلیم کرنے کے لیے تھا اس لیے کہ دو دن سے نہیں آپ کہتے رہے نا آپ زور ڈال دے رہے نا آپ نے اصل میں ایک اچھی بات اور جو کہ آپ نے ذکر کیا ہمارے رفیقے کار ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کا اس پروگرام سے پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے تو ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسنگ یوں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں اور میری تو کو یہی ہے کہ پرامن حالات سب کی ضرورت ہے اور یہ بات درست ہے کہ پرامن حالات آخر جو پلیٹیکل فورسز ہے وہ بھی نہیں چاہیں گی کوئی غیر معمولی یا کوئی انگامی صورتحال تاری ہو اور اب ان کا استقبال کیسا ہوگا دیکھیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ جلا وطنی اختیار کر سکتے تھے وہ سیاسی پناہ لے سکتے تھے انہوں نے آپشن اختیار کیا ہے قید کا وہ کوئی یہاں سیاست کرنے نہیں آرہا ہے وہ قید مقتنے کے لیے آرہا ہے تو یہ گیند آگئی ان کی کوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کوٹ میں جس کے ووٹ بینک سے یہ مستفیز ہو رہے ہیں جن کی سیاست سے دیکھیں نا میں قربانی تو آگے لیڈلشپ کی اب میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک کنفیون ہے کہ پارٹی کا قائد جو ہے وہ تو سنجید ہے وہ یکسو ہے جدو جد کے والے سے تیکھیں سزا انہیں کس چیز کی ملی کس چیز کی نہیں ملی یہ اب اس پہ مرخل بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر وہ یکسو ہے کہ پاکستان کے اندر تین مرتبہ پرائیم نسٹر رہنے کے بعد آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سیولین بالا دستی کے لیے ووٹ کی حرمت کے لیے تو میں تو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ پھر پسپائی پہ چلے جائیں لیڈرشپ پسپائی کے لیے تیار نہیں ہے دوسرا چیلنج جیسے کہ ابھی یہاں سے کہا گیا ہے کہ گورمنٹ کے لیے نگران حکومتوں کے لیے یقیناً دباؤ آئے گا لاہور ان کا شہر رہا ہے لاہور کے اندر انہوں نے آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورمن حالات خود پاکستان مسلم لیگ نون کی ضرورت بھی ہے اور حکومت کی ضرورت بھی ہے اور ڈاکٹر حسن اسکری صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی ایڈمیسٹریشن کو یہ ڈیریکشن دیا ہے کہ کوئی مشترکہ اکمیتیبلی بلائی جائے یہ بہت اچھی بات ہے بہت خوش آئے ہیں خدا نہ کرے کہ دعا تو سلمان صاحب آپ کرے ہیں لیکن خدا نہیں کرے گا خدا ہی ایک چھوٹا سے فکرہ یہ جو عیاض امیر صاحب نے تاریخی رول ادا کیا ان کی واپسی کے لیے اور اس پہ جو سلمان صاحب نے انہیں خراج تحسین پیش کیا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آلہ قسم کو کچھ انوار ریٹول آمین کی خدمت نہیں کرتا بہت شکریہ بس بوم نہ رکھیے گا پیٹی میں دونوں کی طبیعت میں فرد پیٹی میں بوم نہ رکھیے گا خاور جتنی درد بندی سے یہ کہہ رہے تھے یہ اپیل کی ہے انہیں بے شک اس میں ان کا بہت کردار ہے مرکزی کردار ریاض صاحب کا ہے اس واپسی میں اچھا خاور یہ ہے کہ ہنگامہ جو آج ہم نے راول پنڈی میں دیکھا یہ کشم کش کہلیں اس کو یہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ جب سابق وزیراعظم نماز شریف آئیں گے تو ایسا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا انہیں جہاز کے اندر سے یہ ریسٹ کر کے کسی گمنام رستے سے لے جایا جائے گا اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کارکن باہر استقبال کی تیاری کرتے رہ جائیں گے دو تین جن نیشوز پر ڈسکشن ہوئی ہے ایک تو جو واپس آ رہے ہیں یقینی طور پر وہ نہ کوئی قانون کی حکمرانی کے لیے آ رہے ہیں ان کا واحد مقصد ایک ہی ہے کیونکہ اگر وہ واپس نہ آتے تو ان کی سیاست فوت ہو جاتی اگر قانون کی حکمرانی اگر وہ سمجھتے ہیں اور سیولین سپرمیسی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں مجرم ہیں عصاق دار صاحب ان کے وہاں پہ بھی سمدی موجود ہیں تو ان کو بھی اسی جہاز میں بٹھائیں اور کہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور قانون کا سامنا کریں گے سیاست کے لیے ان کو آنا بہت ضروری تھا ان کی پارٹی کے لیے ان کو بہت ضروری تھا لہذا وہ آ رہے ہیں اچھی بات ہے خبر یہ ہے آئیشہ کے پلان یہ اور ہے کہ لاہور میں لینڈ کیا جائے لاہور میں جتنے بھی اچھا حجوم کٹھا کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر لاہور سے ایک کنٹینر کے ذریعے کیونکہ اسلامباد میں فیصلہ ہوا ہے جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلامباد آیا جائے کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ہی تو وہ اس کو ایک میسیو ایک بڑا ایونٹ جو ہے بنانے کی وہ یہ تو تب ہوگا جب وہ آریسٹ نہ ہو اگر وہ آریسٹ ہو گئے تو دیکھیں آریسٹ وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجی کیا ہے وہاں پہ کیا لوگ اتنے کٹھے ہو جاتے ہیں جس طرح آج بھی کیا ہوا ہم نے اسلامباد میں راولپنڈی میں کیا دکھا ہے راولپنڈی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو علم ہے کہ مری روڈ کے اوپر ایک پانچ دس منٹ کے لئے بھی ٹریفک بلوک ہو جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے پانچ سو ہزار لوگ تھے بہت اتدال پسندی کے ساتھ نیب نے اور پولیس نے اور باقی داروں میں بھی ساری سچیشن کو ہینڈل کیا کیونکہ ان کی خواہش تھی کوئی جگڑا ہو کوئی کپڑے پھٹیں کوئی گریبان آگے پیچھیں اور لوگوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ دیکھیں ہم قانون کی حکمرانی کے لئے کیا کریں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے نیاب کی ٹیم نے انتظار کیا اس وقت تک جب وہ دینا چاہ رہے تھے اپنی گرفتاری اور جس جگہ پہ جا پہنچ کے دینا چاہ رہے تھے سارا دینام نے اس کو فالو کیا سارے ایونڈ کو تو وہ بڑا زبردست طریقے سے ہوا اب یہ ہے کہ اب نوازشیر صاحب جو لاہور میں لینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جس سے ایک تو خبر میں نے آپ کو بتائی اب ایک اور چیز آئیشہ جو میں اپنے پینلس سے بھی پچھنا ضرور چاہوں گا دیکھیں جو ہے اس ٹیم مریم جو صفدر صاحب ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا دیکھنا چاہ رہی ہے ان کو کیا حاصل ہو دوسری سائٹ پہ جو شہبا شریف صاحب ہیں وہ ان کی خواہش ہے کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پنجاب کے اندر وہ ریلیونٹ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو حکومت بننی ہے اس کے اندر ان کا کوئی حصہ رہے کیونکہ اگر وہ اس میں حصہ ان کا نہیں آتا دی ہے چھپن کپنیاں اور بہت ساری انویسٹیکیشن پینڈنگ ہیں اگر حضب اخلاف کی پارٹی وہاں پہ اقتدار میں آ جاتی ہے مجوریٹی کے ساتھ تو پھر وہ بہت زیادہ سکینڈرز کھلیں گے لہٰذا یہ جو کشمکیشن ہے شہبا شریف صاحب اور مرجم سفدر صاحب جو کہ ہیر اپیرنٹ ہے سیاسی وارث ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھی ہے کہ پلی اوٹ کرے گی اور یہ بڑی انٹرسنگ کلیئر ہو جائے گی آنے والے دنوں میں دیکھئے ہمیں جو بنیادی بات ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا لندن سے ہی کہ ہم اتجاج کا سلسلہ برطانیہ سے کریں گے اور ہم پابلک میٹنگز وہاں کریں گے اور کوئی اندیا ان کی پریس کانفرنس میں نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر پاکستان آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جلد آئیں گے لیکن اپنی اہلیہ کی صحت پہ انہوں نے وہ منحصر کر دیا تو وہ ایک گو مو گو کی چیز تھی جس کا ایک خاص پیغام گیا تھا یہ ظاہر ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے میں اس اس فیصلے کا انہوں نے وہ تبدیل کیا ہے ان کے سامنے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ رہتے اور برادفرڈ منچسٹر برمنگم میں جلسے کلتے تو وہ مزیکہ خیز کاروائی ہوتی اور لوگوں نے فبتیاں کسنی تھی اور ہنسنا تھا اور جگتیں بنانی تھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے امپورٹنٹ ٹھنگ یہ ہے کہ انہوں نے کہا پاکستان آ رہے ہیں یہ قطع نظر کے وہاں پہ دس لوگ ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے ایک دفعہ جب میاں نواز شریف وزیراعظم تھے پہلے اپنے دور میں تو بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا نواز شریف اتنے بوکھلا گئے کہ آصف جنجوہ تھے آرمی چیف پوری فوج بلا کے اسلامباد اور پنڈی کو سیل کر دیا اور آخر کار جب وہ وہاں پہ پہنچی لیاقت باگ تو موطرمہ کے ساتھ آٹھ آدمیوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن سیاسی فتح اس دن ان کی تھی حکومت کی نہیں تھی تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اور دوسری بات ایک ہو گئی ہے اور یہ بھی اس وہ ہو گئی ہے آئندہ کی جو اپوزیشن کی عادت ہے اس کا فیصلہ ان چوبیس گھنٹوں میں ہو چکا ہے اور لیڈر یہ جو بات ہے کہ کتنی سیٹیں وہ لیتے ہیں انیس سو کیا کہتے ہیں نوے کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کو پنجاب میں کوئی سیٹیں ملی نہیں تھیں پندرہ سیٹیں پندرہ سیٹیں کل پنجاب میں تھیں دوزار دو مین کی اٹھارہ تھیں نون لیگ کی نون لیگ کی تھی لیکن وہ امرج تو یہ جو بات ہے کہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے پنجاب ان کی کچھ بھی نہ ہو اگر وہ لندن بیٹھے رہتے اور ان کو پنجاب میں اکثریت بھی مل جاتی تو وہ بیمانی ہوتی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ اب بات کی باتیں ہیں قانون کی حکمرانی فلانا فلانا آدمی پاکستانی دیکھتا ہے کہ میدان میں ہیں یا نس گئے ہیں تو اسی نس گئے ہو تو پھر بشاک آپ مقالے لکھتے رہے ہیں آپ قانون کی حکمرانی کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈٹے ہوئے ہیں تو بشاک آپ بستہ بے کے وہ جو ہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں یہ پنجاب کا سائیکی جو ہے ہمارا یہ ہے کہ بھاگ گئے اور نس گئے ہو یا وہ ہے آج انہوں نے کیا یہ جو شباز شریف ہیں جنہوں نے وہ پٹی بھی وانی لگائی تھی اور حمزہ شباز اور فلانا شباز آج سب سے زیادہ دکھی جو ہیں ان کی باتوں پر یہ ہوں دکھ کے ساتھ اس وقت بال کریں آجا یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے دیکھئے لیڈری منتقل ہو گئے کلسوم نواز کو اب وہ پرفارم کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بالکل دوسری بات ہے یہ تو ایک آدھن میں تھوڑی تائے ہوگا کہ وہ ان کی پروارمنٹس کیسی ہے بے نظیر کو اس وقت کوئی سیریس لی نہیں لیتا تھا سیونٹی نائن کے بس میں تو کوئی بے نظیر کو سیریس لی نہیں لیتا تھا اور کچھ اگر حیثیت تھی تو محترمہ نسرد بھٹو صاحبہ کے تھی ان کی نہیں تھی لیکن انہیں نے سیاست سیکھی سمجھی بولڈنس کا مظاہرہ کیا تکلیف اٹھائی اپنے پارٹی پر اپنے گرفت قائم کی اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ مستقبل کی لیڈر ہیں رات میں نے ایک ٹوئیٹ کیا تھا اوہ پر بڑا مباعثہ شروع ہو گیا پھر میں نے خود ہی اس کو ختم کر دیا بات یہ ہے کہ یہ لیڈر کی پرفارمنٹس پر ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور اس پہ بہت منصر ہوتا ہے کہ جو حکومت بنتی ہے اس کی پرفارمنٹس کیا ہوتی ہے ذرا اس پہ غور فرمائیے اداسی ہے ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اگر امران خان وزیراعظم بند ہیں تو وزیر کن کو بنائیں گے ٹیم تو ہے ہی نہیں دیکھیں میرا خیال آج ایاز صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے بات یہی ہے آپ مجھے بھگری کرتے ہیں مجھے خوف تاریخ ہو جاتا ہے آج میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں بات ہے کہ اگر وہ وہاں پر رندل میں بیٹھے رہتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں خبر دے رہا ہوں کیونکہ خبریں ہماری غلط ہو جاتی ہیں یہاں سے ان کو یہ مشروع دیا جاتا رہا کہ ابھی آپ کچھ دے ٹھہر جائے ابھی ہم یہاں پر بیٹنگز کر رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی میٹنگز نہیں وہ اس سے بھی پہلے آنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کچھ ہمیں تیاری کا ٹائم دے دیں انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں تیاری اگر آپ نہیں کر سکتے تو لوگ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ یہی ہوتی ہے انہوں نے کدر بڑھا دیا ہے اور ابھی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ پانچ سو یا اکہزار آدمی تھا اگر پچاس آدمی بھی لکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے جہاں تک سکینڈلز کی بات ہے سکینڈلز ہمیشہ سیاسی جدوجہت رون دیتی ہے سکینڈلز کا ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پر وہ کار آج عدالتی فیصلہ میٹر نہیں کر رہا اب آنے والے ایک ہفتے کے اندر نواز شریف ہی میٹر کرے گا مجرم نواز شریف مجرم نواز شریف قومی سیاست کا محور ہے گلی محلے کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک صرف نواز شریف ڈسکس ہوگی لے نیاز صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں شیر کی بہادری کا پتہ تو جنگل میں ہی چلتا ہے اسی لئے نواز شریف سابق وزیراعظم نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور اس میں یقین ہے نیاز صاحب کا بہت بڑا کردار ہے لیکن رنگ کتنا جم سکے گا کتنا نہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد مجرم نواز شریف ابھی تک پینل کی رائے یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے واپسی کا اعلان کر کے وہ جو تھنڈا سا ایک مزاج تو اس میں روح فومتی ہے خاور بریک پر جانے سے پہلے جو ڈسکیشن ہو رہی تھی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک نیا رنگ جمع دیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہ وہ اپنا مضامتی بیانیاں آگے بڑھانے آ رہے ہیں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ آئیشہ اٹلیس ہمیں جو ایک بات ہے نا دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نوازری صاحب ملک کے اندر واپس آ کے شاید کوئی انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ملک کے اندر ان کی واپسی کے بعد کیا نئی چیز آ جائے گی ایک شخص کو کرپشن کے چارجرز کے اوپر مجرم قرار دے دیا گیا جب واپس آئیں گے تو ان کے پاس کونسی اخلاقی طاقت ہوگی قوت ہوگی جس کو بنیاد بنا کے اوپر وہ اپنا بیانیاں آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے بینظیر بوٹو صاحبہ کی مثال ہم ضرور کورٹ کرتے لیکن ان کا بیکراؤنڈ کیا تھا یا تو ہم یہ کہیں کہ واقعی نواز شریف صاحب ان کی فیملی خلاف جو کیسز بنے تھے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بنے تھے ان کی کوئی بنیاد نہیں ساری دنیا نے دیکھا سارا ایویڈنس سامنے ہے سپریم کورٹ جے ایٹی اس کے بعد حساب عدالت اور اب یہ ہے کہ جی وہ جب واپس آ کے اندر ایز ایف کے جی بہت زیادہ تبدیلی لے آئیں گے یس ان کے جو کارکنان ہیں ان کو امید ملے کہ ہمارا لیڈر واپس آ گیا لیکن میں ہرگز ایسا نہیں سمجھ دا کہ پنجاب کی سیاست کو بلکل یک سر بدل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو ملک کی سیاست کا کیا ہوگا پنجاب کی سیاست تو کہہ رہے نہیں میرے خیال وہ جو ہے نکتہ اس کو تھوڑا سا وہ پریشیٹ نہیں کر رہے احمد رزا قصوری کے والد جو تھے وہ قتل ہوئے تھے وہ کوئی ڈراما نہیں تھا یا وہ کہانی نہیں بنائی گئی تھی کہ شادمان کے چوک پہ وہ مارے گئے تھے بھٹو صاحب کی غلطیاں جو تھیں اور کئی جو تھیں اور ان کی ایک ذاتی ان کی طبع ایسی تھی کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کئی اپنے پارٹی والوں کے ساتھ جو کیا جو جے رحیم کے ساتھ کیا وہ سارا کچھ حصہ ہے لیکن جب ان پہ قتل کا مقدمہ بنا اور وہ کاروائی شروع ہوئی ان کے سامنے دو اپشنز تھیں وہ جھک بھی سکتے تھے اور اپنی گردن سیدھی بھی رکھ سکتے تھے وہ جو بھٹو کی مچ زندہ رہی وہ ان کی نیشنلائزیشن پالسی کی وجہ سے زندہ نہیں رہی وہ ان کا جو شملہ مہاہدہ انہوں نے اندرہ گاندی سے کیا تھا اس کی وجہ سے نہیں رہی وہ صرف یہ تھا کہ جب اقتدار سے معذول ہوئے اور جو ان کی آکڑ پہلے تھی اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ راجہ آف لڑکانہ ہے بنتا کیا ہے وہ ڈیت سیل میں بھی راجہ آف لڑکانہ رہے تھے بات یہ تھی تو اب ایسے ہی کرنے جارہے ہیں سابق اسے رازم نماز شریف بھائی کیا بات ہے خان قیوم خان تھا جب 58 میں مارشلہ سے پہلے 59 فیبرری میں الیکشن ہونے تھے ان کا جلوس جو تھا یہ یہاں سے گجرات سے لے کے جیلم تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے لمبا جلوس تھا اور وہ خان ان کو خان اعظم کہتے تھے خان عبدالقیوم خان اور یہ جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیتنے جا رہے ہیں تو تب بالکل سارے انہوں نے لکھ دیا تھا آئندہ الیکشن میں خان قیوم خان سویپ کریں گے عیوب خان نے ان کو جیل میں ڈالا تو جتنا لمبا ان کا جلوس تھا اتنا لمبا انہوں نے خط لکھا کہ میری صحت خراب ہے تو مجھے جو ہے اسیری سے کیا جائے وہ سارا کا سارا وہ خان اعظم اس خط میں ہوا ہو گیا ہوا ہوگیا